اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھئے وَالتَّحْدِيدُ أَيْفِعْلُ الْحَدِّ وَالْبُرْهَانُ أَيِّتْتَرِيقُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَهُ گزشتہ سبق میں ہم رؤوس سمانیہ میں سے آخری چیز یعنی کہ انحائی تعلیمیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انحائی تعلیمیہ یعنی تعلیمی طریقے جو ہیں وہ چار چیزیں ہیں بھئی تقسیم، تحلیل، تحدید اور برہان تقسیم اور تحلیل کے بارے میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تقسیم کسے کہتے ہیں کہ مقدمات کو زیادہ کرنا من فوقن اوپر کی جانب سے یعنی نتیجے سے یعنی نتیجے کے موضوع اور محمول کو الگ الگ کر لیں اور پھر ان سے بہت سارے مقدمات بنا لیں اور کسی میں ان کو موضوع بنائیں کسی میں ان کو محمول بنائیں اور مقدمیں چاہے موجبہ ہوں چاہے سالبہ ہوں تو بہت سارے مقدمات بنا لیں اس کے بعد پھر ان میں تلاش کیجئے کہ شکل اول یا شکل سانی یا شکل سالس یا رابع جو ہے ان میں سے کوئی صورت ان مقدمات کے اندر آپ کو مل جائے اور اس میں اس شکل کی شرطیں بھی پوری ہوں تو آپ کا قیاس تیار ہو گیا اب اس کے ذریعے وہ مطلوبہ نتیجہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ ہے تحلیل کا تحلیل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات علوم کے اندر قیاس جو ہے وہ بے قاعدہ صورت میں ذکر ہوتا ہے یعنی ذابطے کے مطابق نہیں ہوتا مصنف جو ہیں ایک دو مقدمات ذکر کر کے آگے فوراں نتیجہ ذکر کر دیتے ہیں تو پھر طالب علم کو خود قیاس کی صورت وہاں ترتیب دینا پڑتی ہے تو وہ جو بے قاعدہ قیاس کے مقدمات ہیں ان کو ترتیب دے کر باقاعدہ منطقی قیاس کی صورت دینا اس کو تحلیل کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا تحلیل کا لغوی معنی ہے کھولنا تجزیہ کرنا اور کسی شے کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا تو یہاں پر بھی تحلیل کے اندر وہ جو بے قاعدہ قیاس تھا اس کی اصل صورت کی طرف یعنی منطقی قیاس کی طرف اس کو لوٹانا اس کو تحلیل کہتے ہیں بھئی اور یہ تحلیل جو ہے یہ تقسیم کے برعکس ہے بھئی تقسیم جو ہے وہ تکسیر مقدمات تھی من فوقین اوپر کی جانب سے اور یہ جو تحلیل ہے یہ تقسیر مقدمات ہے الہ فوقین اوپر کی جانب یعنی مقدمات سے شروع کریں گے اور کہاں تک پہنچ جائیں گے نتیجے تک جبکہ تقسیم میں ہم نتیجے سے شروع کرتے تھے اور نیچے آ کر مقدمات تیار کر کے قیاس ترتیب دیتے تھے بھئی اب تیسری اور چوتھی چیز آج ہم پڑھیں گے بھئی دیکھئے آگے مطن بھئی کہتے ہیں وَتَحْدِيدُ تیسری چیز جو ہے انحاء تعلیمیہ میں سے وہ تحدید ہے بھئی تحدید کا کیا مانا کہتے ہیں اَيْفِعْلُ الْحَدِّ حَدْ کَافِلْ بھئی آپ جانتے ہیں حد جو ہے جامع مانع تعریف کو کہتے ہیں تعریفات کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی تعریف حقیقی جو ہے اس کے ذریعے تحصیل صورت ہوتی ہے ایک چیز جس کی صورت آپ کو حاصل نہیں تھی یعنی ایک چیز جس کی پہچان آپ کو نہیں تھی تو تعریف حقیقی کے ذریعے اس کی پہچان آپ کو کروائی جاتی ہے جیسے نح پڑھنے والے طالب علم کو ابتداء میں الکلمہ کا پتہ نہیں ہوتا تو کتاب کے آغاز میں اس کو بتلایا جاتا ہے الکلمہ تو لفظ وزع لمعنم مفردن تو یہ تعریف کر کے اس کو کلمہ کی پہچان کروائی جاتی ہے یہ تعریف جب وہ پڑھ لیتا ہے اس کو کلمہ کا تصور حاصل ہو جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس چیز کو کلمہ کہتے ہیں تو یہ تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی ہے جس میں تعیین صورت ہوتی ہے تحصیل صورت نہیں صورت پہلے سے حاصل ہے ہاں اس کی تعین نہیں تھی اب اس کی تفسیر کر کے تعین کر دی جاتی ہے جیسے شیر کا تصور طالب علم کو پہلے سے حاصل تھا اور اسے پتا تھا عربی میں شیر کو اصد کہتے ہیں لیکن ایک نیا لفظ غزنفر آیا اب اسے علم نہیں کہ غزنفر کسے کہتے ہیں غزنفر بھی اسی شیر کو کہتے ہیں تو اس کو دوسرا ساتھی بتلاتا ہے الغزنفر اصدن غزنفر اصد ہے دیکھو یہاں اس کو کوئی نئی صورت حاصل نہیں ہوئی شیر کا اس کو پہلے ہی پتا تھا شیر کا تصور اسے پہلے ہی حاصل تھا ہاں تعین نہیں تھی کہ اس غزنفر سے کون سا تصور مراد ہے کون سی صورت مراد ہے دوسرے ساتھی نے اس کو بتلا دیا کہ اسے شیر مراد ہے اصد مراد ہے تو یہ ہے تعین صورت تو تعریف حقیقی میں کیا ہوتی ہے تحصیل صورت اور تعریف لفظی میں تعین صورت ہوتی ہے یعنی اس میں تفسیر ہوتی ہے معنی بیان کیا جاتا ہے اور تعریف حقیقی کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا اس کے اندر دو شرطیں ہیں بھئی ایک شرط یہ ہے کہ یہ معرف جو ہے یہ معرف کے مساوی ہونا چاہیے صدق میں یعنی افراد کے اعتبار سے یعنی جن چیزوں پر معرف صادق آئے ان پر معرف بھی صادق آنا چاہیے اور جن پر معرف صادق آئے ان پر معرف بھی صادق آنا چاہیے یا دوسرے آسان لفظوں میں یوں کہو تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے تعریف کو یعنی جن افراد پر معرف صادق آتا ہے ان پر معرف یعنی تعریف کو بھی صادق آنا چاہیے اور جن افراد پر تعریف صادق آتی ہے ان پر معرف کو بھی صادق آنا چاہیے کوئی غیر اس تعریف کے اندر داخل نہ ہو اور کوئی معرف اس میں سے رہنا جائے جو اس کے اندر داخل ہی نہ ہو بئی تو کوئی غیر بھی داخل نہیں ہونا چاہیے اور معرف کے افراد میں سے کوئی باہر بھی نہیں رہنا چاہیے تو تعریف حقیقی کی دو شرطیں ایک شرط کیا کہ تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے یا یوں کہو جو کتاب میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ معرف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے یعنی افراد کے اعتبار سے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو تعریف ہے اس کو اجلا ہونا چاہیے زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہونا چاہیے معرف کے مقابلے میں معرف کے مقابلے میں جیسے آپ کو اگر القلیمہ کا نہیں پتا آگے تعریف بھی احسی کر دیں اس کا بھی آپ کو پتا نہ چلے یہ تو دونوں برابر ہو گئے بھئی تو دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے بلکہ تعریف کو کیا ہونا چاہیے اجلا زیادہ روشن ہو زیادہ واضح ہو اس کو سنتے ہی وہ تعلیم سمجھ جائے کہ یہ کیا بتلایا جا رہا ہے بھئی تو لہذا تاریف بالاخص بھی صحیح نہیں تاریف بالاعم بھی صحیح نہیں اور نیز تاریف بالمساوی معرفتوں وجہالتن بھی صحیح نہیں ہے بلکہ معرف کو تاریف کو زیادہ روشن ہونا چاہیے القلیمہ کا تعلیم علم کو نہیں پتا اگر القلیمہ کی تاریف بھی ایسی کر دی جائے اس کا بھی تعلیم علم کو پتا نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں لہذا تاریف کیسی ہونی چاہیے اجلا ہونی چاہیے زیادہ روشن تاریخ بالاخص بھی صحیح نہیں تاریخ بالاعم بھی صحیح نہیں اور تاریخ بالمساوی معرفتوں وجہالتن بھی صحیح نہیں بلکہ تاریخ بالاجلا ہونی چاہیے زیادہ روشن یعنی زیادہ واضح ہو جس کو سننے والا فوراً سمجھ جائے بھئی تو یہ تاریخ کی شرائط تھیں بھئی تاریخ کی شرائط تھیں تو یہ جو تاریخ کا فیل ہے اس کو کہتے ہیں تحدید بھئی اس کو کیا کہتے ہیں یعنی کسی چیز کی تعریف کا پتا چلانا یہ ہے تحدید بھئی اب بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالتَحْدِيدُ اَيْفِعَلُ الْحَدِّ اور تحدید جو ہے یعنی حد کا فیل حد یاد رکھو انہوں نے آپ کو وہاں معارف کے اندر بتلایا تھا کہ ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہے رسم ایک ہے حد اور ایک ہے رسم حد جو ہے وہ فصل پر مشتمل ہوتی ہے اور رسم جو ہے وہ خاصہ پر مشتمل ہوتی ہے فصل بھی کیا کرتا ہے جمع معادہ سے ایک چیز کو جدا کر دیتا ہے جیسے ناتق انسان کو تمام چیزوں سے جدا کر دیتا ہے اور خاصہ جو ہے جیسے ذاہک ہے انسان کیلئے یہ بھی کیا کرتا ہے انسان کو تمام چیزوں سے جدا کر دیتا ہے یاد رکھو یہ جو تعریف حقیقی ہوتی ہے اس کے دو بڑے مقصد ہوتے ہیں یا تو ایک چیز کی تمام ذاتیات کا پتہ چل جائے کہ یہ کن چیزوں سے مرکب ہو کر بنی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے کتنے مقاصد ہیں تعریف حقیقی کے دو نمبر ایک کیا کہ چیز کی ذاتیات کا پتہ چل جائے اس کی ذاتیات کیا ہیں اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے جیسے انسان کی حقیقت حیوانے ناتق تو تعریف حقیقی کے دو بڑے مقصد کیا ہیں کہ کسی چیز کی ذاتیات کا علم ہو جائے اور دوسرا مقصد کیا ہے جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے یہ دو مقصد ہیں ان دونوں میں سے کم از کم ایک ضرور حاصل ہونا چاہیے اور اگر دونوں حاصل ہو گئے تو اور اچھی بات ہے چیز کی ذاتیات کا علم ہونا چاہیے یا وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہونی چاہیے اور یاد رکھنا جب چیز کی تمام ذاتیات کا پتہ چل جائے تو وہ جمعہ مشارکات سے بھی جدا ہو جائے گی لہذا جب ذاتیات کا علم ہوگا تو دونوں فائدے ہو جائیں گے ذاتیات کا بھی پتہ چل گیا اور جمعہ مشارکات سے بھی جدا ہو گئی جیسے انسان کے حقیقت کیا حیوان ناتق دیکھو تمام ذاتیات کا پتہ چلا اور ساتھی تمام مشارکات سے بھی جدا ہو گئی کیونکہ اور کوئی چیز حیوان ناتق نہیں ہے لیکن جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے تو پھر تمام ذاتیات پر متعلق ہونا ضروری نہیں تو جمعہ مشارکات سے جدا ہو گیا لیکن کیا انسان کی پوری ماہیت کا پتا چلا نہیں ناتق کہنے سے پوری ماہیت کا پتا نہیں چلا انسان کی ماہیت صرف ناتق نہیں ہے بلکہ حیوان ناتق ہے اسی طرح ظاہق بھی کہہ دوں تو بھی انسان تمام مشارکات سے جدا ہو گیا لیکن پوری حقیقت کا پتا نہیں چلا کیونکہ ظاہق انسان کی حقیقت میں داخل ہی نہیں ہے تو لہذا فصل کے ذریعے بھی جمعہ مشارکات سے ایک چیز جدا ہو جاتی ہے اور خاصہ کی ذریعہ بھی جمعیہ مشارکات سے جدا ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ تمام ذاتیات پر متعلق ہونا لازم نہیں ہاں فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب آ جائے گی اب تمام ذاتیات کا پتہ چل گیا تو لہٰذا حاصل کلام یہ کہ تعریف حقیقی کے دو بڑے مقصد ہیں تمام ذاتیات پر متعلق ہونا یا جمعیہ مشارکات سے ایک چیز کا جدا ہونا اور جب چیز جمعیہ مشارکات سے جدا ہو تو پوری ماہیت کا پتہ ہونا ضروری پوری ماہیت کا علم ہونا ضروری نہیں لیکن جب ایک چیز کی پوری ماہیت کا پتہ لگ جائے تو ساتھ ہی دوسرا فائدہ بھی خود بخود آ جائے گا کہ وہ جمعیہ مشارکات سے جدا ہو جائے گی تو جمعیہ مشارکات سے جدا ہونا کم مسکم یہ تو ضروری ہے تعریف کے اندر اور جمعیہ مشارکات سے دو چیزیں جدا کرتی ہیں ایک ہے فصل ایک ہے خاصہ فصل بھی ایک حقیقت والے افراد میں پائی جاتی ہے اور خاصہ بھی ایک حقیقت والے افراد میں پایا جاتا ہے فصل ذات کے اندر داخل ہوتی ہے جیسے ناتق انسان کے لئے اور خاصہ جو ہے حقیقت سے خارج ہوتا ہے جیسے ذاہک انسان کے لئے تو وہ تعریف جو فصل سے مرکب ہو وہ تعریف جو فصل کے ساتھ ہو اس کو حد کہتے ہیں حد اور وہ تعریف جو خاصہ کے ساتھ ہو وہ رسم کہلاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے رسم اور پھر اس فصل کے ساتھ اگر جن سے قریب بھی آ جائے یعنی حیوان ناتق تو اس کو حد تام کہیں گے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو حد ناقص کہیں گے حد ناقص میں پھر دو صورتیں ہیں ہو سکتا ہے صرف فصل ہو ہو سکتا ہے فصل کے ساتھ جن سے بعید بھی ہو تو صرف فصل ہو یہ بھی کیا ہے حد ناقص اور فصل کے ساتھ جن سے بعید ہو یہ بھی کیا ہے حد ناقص ہاں فصل کے ساتھ جن سے قریب ہو تو یہ کیا ہے حد تام ہے بات سمجھ میں آ گئے اور رسم وہ خاصہ پر مشتمل ہوتی ہے اگر خاصہ کے ساتھ جن سے قریب آ جائے تو پھر یہ رسم تام ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ رسم ناقص تو لہذا رسم ناقص میں دو صورتیں آ گئیں ایک خاصہ ہو اور دوسرا ساتھ چاہے کوئی جنس ذکر سیرے سے کوئی جنس ہی نہ ہو تو بھی یہ رسم ناقص ہے یا جنس تو ہے لیکن بعید والی ہے اور اگر خاصہ مثلا زاہک کے ساتھ جن سے قریب بھی آ گئی جیسے حیوان زاہک تو یہ پھر رسم تام ہے تو تعریف کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں چار حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص حد کے اندر ذاتیات ذکر ہوتی ہیں اور رسم کے اندر خاصہ ذکر ہوتا ہے تو حد کے اندر فصل ذکر ہوتی ہے یعنی ذاتیات اور رسم کے اندر عوارض یعنی کہ خاصہ ذکر ہوتا ہے اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی چیز کی حقیقی حد یا حقیقی رسم پر متعلے ہونا بڑا دشوار ہے علماء فرماتے ہیں کسی چیز کی حقیقی حد اور حقیقی رسم پر متعلے ہونا بڑا دشوار ہے وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے جس کو آپ فصل سمجھ رہے ہوں وہ خاصہ ہو اور جس کو آپ خاصہ سمجھ رہے ہوں وہ کیا ہو فصل ہو بھئی تو فصل اور خاصہ دونوں کی ایک گستے کے ساتھ بڑی مشابہت ہے بھئی اور اسی طرح جنس کی بڑی مشابہت ہے بھئی آپ جنس کو لے کر آئیں جنس قریب اور دیکھا تو وہ عرض عام ہے بھئی کیونکہ جنس بھی مختلف حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے اور عرض عام بھی مختلف حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے جنس کا التباس ہے کس کے ساتھ عرض عام کے ساتھ اور فصل کا التباس ہے کس کے ساتھ خاصے کے ساتھ لہٰذا کسی چیز کی حقیقی حد اور حقیقی رسم پر متعلے ہونا بڑا دشوار ہے آپ کسی خاص تعریف کو کہیں کہ یہ حد ہے یہ یقینی نہیں انسان کی تعریف آپ نے کیا کی حیوان ناتق یقینی نہیں ہے بھئی ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہمیں حیوان جنس معلوم ہوئی ہمیں ناتق جو ہے فصل معلوم ہوئی ہم نے تعریف کر دی لیکن حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں کہ یہ حد ہے یا حد نہیں ہے بلکہ رسم ہے بھئی تو یہاں پر آیا دیکھیں اب کتاب میں مطن میں تحديد تیسری چیز جو ہے انحاء تعلیمیہ میں سے وہ تحديد ہے اور وہ کیا ہے حد کا فعل حد والا فعل کرنا یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا اور تعریف میں نے بتایا ایک ہے حد اور ایک ہے رسم یہاں وہ حد مراد نہیں ہے یہاں حد мطلق تعریف کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے مطلق تعریف کے معنی میں ہے چاہے آپ وہ تعریف کس کے ذریعے کریں ذاتیات کے ذریعے کریں یا عرزیات کے ذریعے یعنی چاہے یعنی حد بھی اس میں داخل اور رسم بھی اس میں داخل ہے یہ معنی ہے وَالتَحْدِيدُ أَيْفِعَلُ الْحَدِّ اور تحديد یعنی کہ حد کا فعل چوتھی چیز آگئی انحائی تعلیمیہ کے اندر وہ برہان ہے بھئی دلیل بھئی دلیل ایتریکو الیل وقوف علی الحق یعنی وہ طریقہ جو حق پر واقفیت کی طرف ہو یوں ترجمہ کریں حق پر واقف ہونے کا طریقہ اتریکو الیل وقوف علی الحق حق پر واقف ہونے کا طریقہ دیکھو دلیل کے ذریعے دعوی ثابت ہوتا ہے نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو یہ دلیل ہمیں کہاں تک پہنچانے والی ہے حق تک پہنچانے والی ہے تو کہتے ہیں والبرہان ایتریکو الیل وقوف علی الحق یعنی کہ حق پر واقف ہونے کا طریقہ حق پر واقف ہونے کا راستہ والعمل بھی اور اس پر عمل کرنا برہان کس چیز کا نام ہے حق پر واقف ہونا اور اس پر عمل کرنا تو کہتے ہیں وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ اَشْبَهُ اور یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے یہ جو آٹھیں قسم ذکر ہوئی بھئی رعوس سمانیہ میں سے یعنی انحاء تعلیمیہ یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے حاظہ کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے یہ حاظہ کے ذریعے یہ یہ آٹھیں چیز بھئی آٹھیں چیز کی طرف اشارہ ہے آٹھیں چیز کیا ذکر ہوئی تھی الانحاء تعلیمیہ تو اس کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ امر سامن کہلیں کیا پیچھے گزرا امر سامن آٹھیں چیز جو گزری تھی رعوس سمانیہ میں سے اس کی طرف اشارہ ہے حاظہ کے ذریعے تو کہتے ہیں وَحَادَ بِالْمَقَاصِدِ اَشْبَحُ اور یہ جو آٹھوں امر ہے آٹھویں چیز ہے یعنی انحاء تعلیمی یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے اس کے مشابہت مبادی کے بجائے کس کے ساتھ زیادہ ہے مقاصد علم کے ساتھ ایک ہیں علم کے مبادی ایک ہیں علم کے مقاصد یہ جو آٹھویں امر ہے اس کی مشابہت مبادی کے ساتھ بھی ہے اس کی مشابہت مقاصد علم کے ساتھ بھی ہے لیکن زیادہ مشابہت کس کے ساتھ مقاصد علم کے ساتھ تو کہتے ہیں وَحَادَ بِالْمَقَاصِدِ اَشْبَحُ اور یہ امر سامن یہ آٹھویں چیز یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے اب آئیے شرعہ میں بھئی قَوْلُهُ وَاتَّحْدِيDU اَيْفِعْلُ الْحَدِّ مَاتٍ یعنی اَنَّ الْمُرَادَ بِالْتَحْدِیДِ بَيَانُ أَخْزِ الْحُدُودِ یعنی کہ تحدید سے مراد جو ہے بَيَانُ أَخْزِ الْحُدُودِ حُدُود کو لینے کا بیان حُدود یعنی تعریف لینے کا بیان یعنی تعریف کرنے کا بیان یوں کہیں کسی چیز کی تعریف کیسے لی جائے گی یعنی کیسے کی جائے گی بیان اخذ الحدود وَكَأَنَّ الْمُرَادَ الْمُعَرِّفُ مُتْلَقًا اور گویا کہ اس سے مطلق معرف مراد ہے اس سے مطلق کیا مراد ہے معرف میں نے آپ کو بتلایا بھئی معرف دو قسم پر ہے یا وہ حد ہے یا رسم ہے پھر حد یا تام ہوگی یا ناقص اسی طرح رسم بھی یا تام ہوگی یا ناقص تو یہاں التحدید کا لفظ آیا اور فعل الحد آیا تو اس سے یہ نہ آپ سمجھیں کہ صرف حد جس کو کہتے ہیں وہ ولا معرف مراد ہے جو رسم ہے وہ مراد نہیں یہاں مطلق معرف مراد ہے چاہے وہ حد ہو چاہے رسم ہو یہ معنی ہے وَكَأَنَّ الْمُرَادَ الْمُعَرِّفُ مُتْلَقًا اور گویا کہ اس سے مراد مطلقا معرف ہے وَالزَّاتِيَاتِ لِلْأَشْيَائِ یہ ذاتیات کا عطف ہے پیچھے بَيَانُ أَخْزِ الْحُدُودِ یہ حدود پر عطف ہے درمیان میں حدود کا معنی کر دیا کہ حدود سے مراد مطلق معرف ہے بات سمجھ میں آگئی تو عبارت یوں بن گئی یعنی اَنَّ الْمُرَادَ بِالْتَحْدِيدِ بَيَانُ أَخْزِ الْحُدُودِ وَالزَّاتِيَاتِ لِلْأَشْيَائِ کہ مراد تحدید سے مراد جو ہے چیزوں کی تعریف لینا اور وَالزَّاتِيَاتِ لِلْأَشْيَا اور چیزوں کی ذاتیات لینا یعنی ان کو بیان کرنا ان کا پتہ چلانا یوں کہو چیزوں کی تعریف کرنا اور ان کی ذاتیات کا پتہ لگانا جب آپ کو ایک چیز کی ذاتیات اور عرضیات کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کے لیے تعریف کرنا آسان ہے تعریف کے ذوابط اور رسول اور شرائط آپ پیچھے پڑ چکے اب جب آپ کو ذاتیات کا بھی پتہ چل گیا عرضیات کا بھی پتہ چل گیا تو اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں حد تام کریں چاہے حد ناقص کریں چاہے رسم تام کریں چاہے رسم ناقص کریں آپ ہر طرح کی تعریف کر سکتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے یعنی ان المراد بالتحدید یعنی کہ تحدید سے مراد جو ہے بیان اخذ الحدود والذاتیات للأشیائی وہ چیزوں کی ذاتیات کو اور ان کی تعریف کو لینا یعنی وہ بیان کرنا اس کو ذکر کرنا یعنی یوں کہیں اس کا پتہ چلانا وَذَالِكَ أَرْوْيُنْ بِأَنْ يُقَالَ کہ یوں کہا جائے اِذَا عَرَدْتَ تَعْرِیفَ شَئِئِنْ جب تو ارادہ کرے کسی چیز کی تعریف کرنے کا فَلَا بُدَّا أَنْتَزَعَ ذَالِكَ الشَّئِئَا پس ضروری ہے اَنْتَزَعَ کہ آپ موضوع بنائیں ترجمے پر نظر ہے فَلَا بُدَّا أَنْتَزَعَ ذَالِكَ الشَّئِئَا کہ آپ موضوع بنائیں اس چیز کو ایک چیز کو موضوع بنانا ہے اور پھر آگے کیا کرنی ہے اس کے تعریف کرنی ہے ذاتیات وغیرہ کا پتہ چلانا ہے فَلَا بُدَّا أَنْتَزَعَ ذَالِكَ الشَّئِئَا پس ضروری ہے کہ آپ ایک چیز کو موضوع بنائیں وَتَطْلُبَ جَمِيعَ مَا هُوَا أَعَمُّ مِنْهُ اور آپ طلب کریں وہ تمام چیزیں جو اس سے زیادہ عام ہیں وہ تمام چیزیں جو اس سے زیادہ عام ہیں وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ اَوْ بِغَيْرِهَا اور وہ تمام چیزیں جن کا اس پر حمل ہوتا ہے کسی واسطے سے یا بغیر واسطے کے وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ یہ خبر پر عطف ہے مَا هُوَا أَعَمُّ مِنْهُ ہُوَا مُبْتَدَا أَعَمُّ مِنْهُ اس کی خبر اور اسی پر عطف ہے وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ تو مَا هُوَا سے اس کو بھی جوڑ دیں مَا هُوَا أَعَمُّ مِنْهُ آپ طلب کریں وہ ساری چیزیں جو اس چیز سے زیادہ عام ہیں اور وہ ساری چیزیں کہ تَحْمِلُ عَلَيْهِ جن کا اس چیز پر حمل ہوتا ہے بِوَاسِطَةٍ اَوْ بِغَيْرِهَا واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے نینے بتایا تھا بعض اوقات واسطے کے بغیر حمل ہوتا ہے ایک چیز بدی ہی ہوتی ہے مثلا الْعَالَمُ مُتَغَيِّرُن الْعَالَمُ عَالَمُ مُتَغَيِّر ہے یہ جہان اس میں تبدیلیاں آتی ہیں یہ بدی ہی چیز ہے ہر ایک اس کو جانتا ہے خود اس کا مشاہدہ کرتا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کبھی طوفان آتے ہیں کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی ایک عمارت ایک جگہ پر قائم ہے کچھ سال بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ عمارت گر چکی ہے فنا ہو چکی ہے تو اس طرح دنیا کے اندر مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو یہ بدی ہی یاد میں سے ہے اور ایک یہ مقدمہ ہے العالم حادث دنیا حادث ہے قدیم نہیں ہے ہمیشہ سے نہیں ہے البتہ یہ بدی ہی نہیں ہے یہ نظری ہے یہ کیا ہے اب آپ العالم پر حادث کا حمل کر رہے ہیں العالم ہے موضوع اور حادث کیا ہے محمول ہے اور یہ محمول بلا واسطہ اس کا حمل عالم پر درست نہیں درست تو ہے مطلب یہ ہے اس کو کوئی مانے گا نہیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا اگر آپ کسی کو دلیل کے طور پر کہیں گے العالم حادث تو وہ اس کو نہیں مانے گا تو معلوم ہوا یہ حادث کا جو حمل ہو رہا ہے عالم پر یہ براہ راست نہیں ہے بلکہ درمیان میں کوئی واسطہ چاہیے یعنی کوئی حد اوسط چاہیے چنانچہ پھر آپ صغرہ کبرہ ملاتے ہیں العالم متغیر وَكُلُّمْ مُتَغَيِّرِنْ حَادِثُنْ اب اس متغیر نے کیا کیا حادث کو جوڑ دیا کس کے ساتھ عالم کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو یہ مراد ہے بی واسطہ تین جو واسطے کے ساتھ ہو یعنی نظری ہو نظری ہو او بِغَيْرِهَا یا جو بغیر واسطے کے ہو یعنی بدیہی ہو تو کہتے ہیں فَلَا بُدَّا اَنْتَزَعَ ذَلِكَ الشَّيْئَ پہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو موضوع بنائیں وَتَطْلُوبَ جَمِيعَ مَا هُوَا اَعَمُّ مِنْهُ اور آپ طلب کریں وہ ساری چیزیں جو اس سے زیادہ عام ہیں وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ بِوَاسْتَةٍ اَوْ بِغَيْرِهَا اور وہ ساری چیزیں جن کا اس پر حمل ہوتا ہے کسی واسطے سے یا بغیر واسطے کے وَتُمَيِّزَ الزَّاتِيَاتِ عَنِ الْعَرَضِيَاتِ اور پھر یہ کہ آپ جُدھا کریں ذاتیات کو عرضیات سے آپ کیا کریں جُدھا کریں ذاتیات کو عرضیات سے کہ وہ جو چیزیں جن کا حمل ہو رہا تھا اس پر جیسے الانسانو کاتبن الانسانو حیوانن الانسانو زاحقن الانسانو ناتقن یہ سارے محمولات آپ نے اکٹھے کر لیے اور وہ عام ہوں اس سے کیا ہوں جیسے حیوان کیا ہے انسان سے عام ہے تو یہ سارے جو اس پر حمل ہوتے ہیں جو اس سے عام ہیں اب آپ نے پتہ چلانا ہے کہ ان میں سے کونسی چیز اس کی ذات میں داخل ہے تو کہتے ہیں وَتُمَيِّزَ الزَّاتِيَاتِ عَنِ الْعَرَضِيَاتِ اور آپ جُدھا کر دیں ممتاز کر دیں ذاتیات کو عرضیات سے ذاتیات وہ جو ذات میں داخل ہیں عرضیات وہ جو صفات ہیں ذاتیات کو عرضیات سے کیسے جُدھا کریں بَتَصْوِيرِيَا ہے بِأَنْتَ عُدَّ صورت بتلا رہے ہیں بِأَنْتَ عُدَّ ماہُوا بَيِّنُ السُّبُوتِ لَهُ بَا این صورت کے آپ شمار کریں وہ چیز بَيِّنُ السُّبُوتِ لَهُ جس کا ثبوت اس کے لیے بَيِّن ہے ظاہر ہے جس کا ثبوت اس کے لیے بَيِّن ہے اور ظاہر ہے واضح ہے اَوْ مِمَّ یا وہ ان چیزوں میں سے ہے يَلْزَمُ مِن مُجَرَّدِ اِرْتِفَاعِهِ اِرْتِفَاعُ نَفْسِ الْمَاحِيَتِ کہ لازم ہے صرف اس کے ارتفاع سے اس نفسِ ماہیت کا ارتفاع یعنی ان محمولات میں سے کوئی چیز ایسی ملے گی کہ اگر اس محمول کو آپ اٹھاتے ہیں تو اس چیز کی ماہیت بھی کیا ہو جائے گی ختم جیسے حیوان ہے انسان کے لیے حیوان حیوان کو آپ ختم کر دیں تو انسان نہیں ہو سکتا حیوان کے بغیر حیوان دیکھو کیا ہے انسان سے عام ہے اور ذاتیات میں سے ہے اس لیے کیونکہ حیوان جب نہیں ہوگا تو انسان بھی نہیں ہو سکتا انسان تو ہے ہی کیا حیوان ہے معلوم ہوا یہ حیوان کیا ہے انسان کے ذات میں داخل ہے حیوان کس کو کہتے ہیں جِسْمُن نَا مِن حَسَاسٌ مُتَحَرِقْ بِالْإِرَادَةِ ایسی چیز جس کا جسمِ نامی نہ ہو یا وہ حساس نہ ہو یا متحرِق بِالْإِرَادَةِ نہ ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا بھئی انسان کا تو جسمِ نامی بھی ہے حساس بھی ہے اور متحرِق بِالْإِرَادَةِ بھی ہے تو ذاتیات کا پتہ آپ اس طرح چلائیں گے کہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے واضح ہو جیسے خیوان کا ثبوت انسان کے لیے واضح ہے کیونکہ انسان بھی کیا ہے جسمِ نامی انسان بھی کیا ہے حساس انسان بھی کیا ہے متحرِق بِالْإِرَادَةِ ہے وَتُمَيِّزَتْ ذاتیاتِ عَنِ الْعَرَضِيَّاتِ اور یہ کہ آپ جدا کریں ذاتیات کو عرضیات سے بِأَن تَعُدَّمَا هُوَ بَيِّنُ السُّبُوتِ لَهُ بَا این صورت کہ آپ شمار کریں وہ چیز جو اس کے لیے وہ محمول جو اس کے لیے بَيِّنُ السُّبُوت ہے یعنی جس کا ثبوت اس کے لیے واضح ہے اس کے بغیر وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی اَوْ مِمَّا يَلْزَمُ مِمْ مُجَرَّدِ اِرْتِفَاعِهِ اِرْتِفَاعُ نَفْسِ الْمَاحِيَتِ یا ان چیزوں میں سے کہ لازم ہو اس چیز کا اٹھ جانا یعنی اس کا نہ ہونا وہ لازم اس کے ساتھ لازم ہو ارتفاعُ نَفْسِ الْمَاحِيَتِ اس ماہیت کا اٹھ جانا یعنی اس ماہیت کا بھی اس ماہیت کا بھی نہ ہونا یعنی اگر وہ چیز نہیں تو وہ ماہیت بھی نہیں ہے معلوم ہوا یہ اس کی ذاتیات میں داخل ہے حیوان نہیں تو انسان بھی نہیں معلوم ہوا حیوان انسان کی ذاتیات میں داخل ہے ارتفاع کا معنی سمجھ میں آیا اُٹھ جانا اس کی نفی ہو جانا یعنی اس کی نفی سے جو ہے وہ نفسِ ماہیت ہی اس کی نفی ہو جائے جی ذاتیا یہ مفعول آگیا تَعُدَّكَ بِأَنْتَ عُدَّ ذَاتِيًّا کہ آپ شمار کریں ذاتی کس کو درمیان میں بتا دیا پھر سنیے ترجمہ بِأَنْتَ عُدَّ مَا هُوَ بَيِّنُ السَّبُوتِ لَهُ اَوْ مِمَّا يَلْزَمُ مِن مُجَرَّدِ اِرْتِفَاعِ اِرْتِفَاعُ نَفْسِ الْمَاحِیتِ ذَاتِيًّا کہ آپ شمار کریں وہ چیز جو دوسری چیز کے لیے بَيِّنُ السَّبُوت ہے اور جس کے ارتفاع سے اس چیز کی ماہیت کا ارتفاع لازم آتا ہے اس کو آپ ذاتی شمار کریں ترجمہ سمجھ میں آیا وَمَا لَيْسَ كَذَالِكَ عَرَزًا اور جو ایسی نہ ہو اس کو آپ عرض شمار کریں وَتَطْلُبَ جَمِيعَ مَا هُوَ مُسَاوِنْ لَهُ اور آپ طلب کریں وہ ساری چیزیں جو اس چیز کے مساوی ہیں آپ وہ ساری چیزیں بھی تلاش کریں جو اس کے مساوی ہے جیسے حیوان تو انسان سے عام تھا لیکن ناتق کیا ہے انسان کے مساوی ہے وَتَطْلُبَ جَمِيعَ مَا هُوَ مُسَاوِنْ لَهُ اور آپ طلب کریں وہ ساری چیزیں بھی جو اس چیز کے مساوی ہیں فَيَتَمَيَّزُ عِنْدَكَ الْجِنْسُ مِنَ الْعَرَزِ الْعَامِ وَالْفَصْلُ مِنَ الْخَاسْتِ تو جدا ہو جائے گا آپ کے نزدیک ممتاز ہو جائے گا آپ کے نزدیک جنس جو ہے عرض عام کے مقابلے میں وَالْفَصْلُ مِنَ الْخَاسْتِ اور فصل خاصہ کے مقابلے میں آپ کو جنس اور عرض عام کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جنس ہے یہ عرض عام ہے اور یہ فصل ہے اور یہ خاصہ ہے یہ ذاتی ہے اور یہ صفت ہے بھئی سُمَّ تُرَكِّبَ اَيَّ قِسْمٍ شِئْتَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُعَرِّفِ پھر آپ ترکیب دیجئے یعنی جوڑیے جو قسم بھی آپ چاہتے ہیں مِنْ اَقْسَامِ الْمُعَرِّفِ معارف کی اقسام میں سے تعریف کی جو قسم بھی آپ جوڑنا چاہتے ہیں جوڑ کر بنا لیجئے کیونکہ آپ کو جنس عرض عام فصل اور خاصہ سب کا پتہ چل چکا ہے سُمَّ تُرَكِّبْ اَيَّ قِسْمٍ شِئْتَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُعَرِّفِ بعد اعتبار شرائط المذکورت فی باب المعارفی پھر آپ جوڑ لیجئے جو قسم بھی چاہتے ہیں معارف یعنی تعریف کی اقسام میں سے بعد اعتبار کرنے ان شرائط کے جو ذکر ہو گئیں معارف کے باب میں تعریف کے باب میں جو شرطیں ذکر ہو گئیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے ان کا وہاں کیا ذکر ہوا تھا کہ تعریف کو معارف کے مقابلے میں افراد کے اعتبار سے یا صدق کے اعتبار سے مصابی ہونا چاہیے اور نیز اس کو اجلا ہونا چاہیے مفہوم کے اعتبار سے اسے اجلا ہونا چاہیے افراد کے اعتبار سے اس کے مصابی ہونا چاہیے یہ شرط ہے اور مفہوم کے اعتبار سے اسے اجلا ہو بھی یہ انہوں نے بڑے آسان لفظوں میں بیان کر دیا کہ یہ ہے تحدید اس طرح ذاتیات کا پتہ چلاتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ چیز نہیں ہو سکتی معلوم ہوا یہ جنس ہے جیسے حیوان انسان سے عام ہے اور حیوان کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا تو حیوان انسان کے لئے جنس ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو اس کے مساوی ہے اور اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی معلوم ہوا وہ فصل ہے جیسے ناتق ناتق انسان کے مساوی ہے جو انسان ہے وہ ناتق ہے اور جو ناتق ہے وہ انسان ہے اور انسان ناتق کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس سے آپ کو فصل کا بھی پتا چل گیا جنس کا بھی پتا چل گیا اور فصل کا بھی پتا چل گیا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے بھئی میں نے بتایا علماء منطق انسان کی تعریف کرتے ہیں خیوان ناتق لیکن ساتھ ہی لکھتے ہیں ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہمیں تو یہی اس کی حد معلوم ہوئی کہ خیوان اس کے لیے جنس قریب ہے اور ناتق اس کے لیے فصل قریب ہے لیکن حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں ہو سکتا ہے ہم جسے حد سمجھ رہے ہوں وہ کیا ہو؟ رسم ہو ہو سکتا ہے حیوان انسان کے لیے وہ عرض عام ہو بھئی عرض عام ہو اور ہو سکتا ہے ناتق انسان کے لیے خاصہ ہو ہم تو اس کو فصل سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ خاصہ ہو تو لہٰذا یہ تعریف اتنا یہ آسان نہیں ہے کسی چیز کی حقیقت پر متعلق ہونا بڑا ہی مشکل کام ہے بھئی آگے دیکھئے قولہو والبرہانو ایت طریقو الیل وقوف علی الحق اور ماتن کا قول البرہان یعنی حق پر واقف ہونے کا طریقہ علی الحق ایل یقین حق سے کیا مراد ہے؟ یقین میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تصدیق چار قسم پر ہے یا وہ ظن ہے یا تقلید ہے یا یقین ہے یا جہل مرکب ہے بحث یاد آگئی؟ کیا کیا؟ ظن تقلید یقین اور جہل مرکب ظن وہ ہے جس میں جانب مخالف کا بھی تھوڑا سا خیال آتا ہے کسی نے آ کر آپ کو بتایا کہ زیاد عالم ہے آپ نے مان لیا لیکن تھوڑا تھوڑا خیال کے بھی آ جاتا ہے کہ شاید عالم نہ ہو تو یہ ہے ظن اور یہ تصدیق کا سب سے ادنا درجہ ہے اس سے انچا درجہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا اور آپ نے مان لیا اور جانب مخالف کا خیال بھی نہیں آتا کسی نے آپ کو کہا زیاد عالم ہے آپ نے مان لیا اب ذہن میں بالکل نہیں آتا کہ زیاد عالم نہیں ہے لیکن یہ تشکیق مشقق سے زائل ہو سکتا ہے تو یہ تقلید ہے مثلاً کوئی ایک تیسرا آدمی کسی دن آیا اور اس نے آ کر دو چار ایسی باتیں زیاد کے بارے میں کی کہ وہ عالم نہیں ہے بھئی آپ خود نہیں دیکھتے یہ بات ہے یہ بات ہے تین چار باتیں اس نے ذکر کی اب آپ کے ذہن میں شک آ گیا دیکھو پہلے ایک بات آپ مان چکے تھے جانب مخالف کا ذہن میں خیال بھی نہیں تھا لیکن تشکیق مشقق سے آپ کا وہ علم ختم ہو گیا آپ کا وہ اعتقاد کیا ہوا ختم ہو گیا تو اس کو اس سے انچا درجہ ہے یقین بھئی یقین وہ ہے جس میں آپ ایک چیز کا اضعان کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں اور جانب مخالف کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا اور نیز اتنا پکا مان لیتے ہیں کہ کوئی ہزار شک ڈالے پھر وہ بات آپ کے دل سے نہیں نکال سکتا اس کو کہتے ہیں یقین بھئی جیسے اللہ ایک ہے اب اس کو ہم نے مان لیا ہے اور یقین کر لیا ہے کوئی ہزار دلائل بھی دے کر ہمارے اس یقین کو ختم کرنے کی کوشش کرے ختم نہیں کر سکتا تو یہ ہے یقین بھئی اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں بھئی اور جیسے قادیانی جو ہے وہ مرتد اور جہنمی انسان ہے اب کوئی ہزار دلیلیں دے کر ہمارے ذہن سے یہ بات کھرچنے کی کوشش کریں نہیں کھرچ سکتا بھئی کیونکہ یہ بات یقینی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک جہنمی انسان تھا بلکہ جہنمی خود کیا تھا اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جہنم میں لے کر چلا گیا بھئی اور ابھی بھی اس کے راستے پر لوگ چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے بھئی تو یہ یہ ہے یقین اور یقین میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یقین میں ضروری ہے کہ وہ واقع کے مطابق ہو واقع کے بھی مطابق ہو دیکھو اللہ ایک ہے یہ واقع کے مطابق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں یہ واقع کے مطابق ہے اور قادیانی جو ہے وہ جہنمی تھا یہ واقع کے مطابق ہے بھئی اور اگر وہ واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ جہلِ مرکب ہے بھئی تو جہلِ مرکب یہ دگنی جہالت ہے بھئی ایک تو غلط راستے پر انسان ہو اور پھر سمجھانے سے سمجھتا بھی نہیں بھئی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئے اس لئے اس کو جہلِ مرکب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جہلِ مرکب ہے بھئی یہ مرکب جہالت ہے بھئی تو یہ جو تصدیقی قسم ہے یقین بھئی یہ یہاں مراد ہے دیکھئے کتاب پر قولہو والبرہانو ای طریقو الیل وقوف علی الحق ای الیقین یہ حق کا معنی بیان کر رہے ہیں حق پر واقف ہونے کا طریقہ یعنی یقین پر واقف ہونے کا طریقہ جو ہے انکان المطلوب علما نظریا وَإِلَى الْوَقُوفِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ بِهِ انکان علما عملیا بھئی دیکھئے علم دو قسم پر ہے آپ پڑھ چکے ہیں ایک علمِ نظری ہے اور ایک علمِ عملی ہے علمِ نظری وہ ہے جس میں صرف علم مطلوب ہوتا ہے کہ ستارے کس طرح ہیں یہ چاند کس طرح ہے یہ زمین کا نظام کس طرح چل رہا ہے یہ بارش کیسے ہوتی ہے دیکھو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہوتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جہاں عمل بھی مقصود ہوتا ہے جیسے آپ فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں تو وہاں عمل مقصود ہوتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے جو کہا اَيِتَ تَرِيقُ إِلَى الْوَقُوفِ عَلَى الْحَقِ حق کے طریقے پر واقف ہونا یہ دو طرح پر ہوگا اگر وہ علم نظری ہے تو صرف حق پر واقف ہونا یہ کافی ہے اور اگر وہ علم عملی ہے تو پھر حق پر واقف ہونے کے بعد پھر اس پر کیا کرنا پڑے گا عمل کرنا بھی ضروری ہوگا بات سمجھ میں آگے یہی معنی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اَيِلْ يَقِينِ اِنْكَانَ الْمَطْلُوبُ وَعِلْمًا نَظَرِيًا یعنی یقین مراد ہے اگر مطلوب جو ہے نتیجہ جو ہے علم نظری ہے اگر وہ نظری علم ہو وَإِلَى الْوَقُوفِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ بِهِ اِنْكَانَ عِلْمًا عَمَلِيًا اور اس پر واقف ہونا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا اگر وہ علم عملی ہے کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے اِذَا اَرَدْتَ الْوُصُولَ الْيَقِينِ کہ جب آپ کا ارادہ ہو یقین تک پہنچنے کا فَلَابُدَّا أَن تَسْتَعْمِلَ فِي الدَّلِيلِ تو ضروری ہے کہ آپ استعمال کریں دلیل میں بھئی دلیل بنائیں گے کیسے انہوں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا برہان بنانے کا برہان کے اندر یقینی قضیے استعمال کرنے ہیں آپ نے اور یقینی بدیہی قضیے کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں ہیں نمبر ایک اولیات نمبر دو مشاہدات نمبر تین تجربیات نمبر چار حدسیات نمبر پانچ متواترات نمبر چھے فطریات یہ چھے ہیں بھئی یہ بدیہیات یہ اصول بدیہیات ہیں اور نیز اسی طرح وہ ان کی فروع بھئی ان سے آگے جو نظری حاصل ہوگا وہ بھی انہی کی طرح یقینی ہوگا یہ یقینی ہیں تو ان سے آپ نے دلیل بنائی تو آگے جو نظری ان کے ذریعے حاصل ہوگی تصدیق وہ بھی کیا ہوگی یقینی ہوگی توجہ ہے تو یقینیات بدیہیات بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ نظری ان کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر تو کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ یقین تک پہنچ جائیں تو ضروری ہے کہ آپ دلیل میں استعمال کریں بعد محافظت شرائط صحت صورت بعد اس کے جب صورت کے صحیح ہونے کی شرطوں کی آپ حفاظت کریں ترجم آخر سے ہے بعد محافظت شرائط صحت صورت وہ جو صورت ہے قیاس کی اس کے صحیح ہونے کی شرطوں کی آپ کیا کریں حفاظت کریں آپ دلیل بنانا چاہتے ہیں دو مقدمے لے کر آئیں وہ مقدمے کس طرح کے ہونے چاہیے یقینی اور نیز جو قیاس چاہے شکل اول ہے ثانی ہے ثالث ہے یا رابعہ رابعہ اس شکل کے صحیح ہونے کی ساری شرطوں کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے یعنی ان کا یہ رعایت رکھنی ہے یہ معنی ہے فلابدان تستعمل فی الدلیل تو ضروری ہے کہ آپ استعمال کریں دلیل میں بعد محافظت شرائط صحت صورت بعد اس کے کہ جب آپ اس قیاس کی صورت کے صحیح ہونے کی شرطوں کی حفاظت کریں آپ استعمال کریں دلیل میں ان شرطوں کی حفاظت کرنے کے بعد بھئی کیا استعمال کریں آگے مفعول آ رہا ہے امہ ضروریات ستتا یا تو وہ ضروریات ستتا وہ چھے بدیہی میں نے بتایا تھا ضروری کا کیا معنی ہے بدیہی بدیہی تو آپ تو یا امہ ضروریات ستتا یا تو آپ وہ چھے بدیہی جو ہیں ان کو استعمال کریں کون سے چھے بدیہی پھر دوہرالیں نمبر ایک اولیات مشاہدات تجربیات حدثیات متواترات اور فطریات وہ چھے اور یا وہ مقدمہ جو حاصل ہو رہا ہو انہی چھے سے بی صورت صحیح کس طریقے پر صحیح صورت کے ساتھ وحیعت منتج اور ایسی صورت جو نتیجہ دینے والی ہے یعنی جس میں ساری شرطیں ملحوظ ہیں تو آپ ان چھے کو استعمال کریں یا ان چھے سے کوئی آگے جو نظری حاصل ہوا ہے اس کو کیا کریں دلیل میں استعمال کریں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے پھر عبارت دیکھیں ضروری ہے کہ آپ دلیل میں استعمال کریں کس کو استعمال کریں یا تو ان چھے کو استعمال کریں أو ما یحصل منہ یا وہ نظری جو ان چھے سے حاصل ہو بے صورت صحیحت وحیعت منتجت صحیح صورت کے ساتھ اور نتیجہ دینے والی صورت کے ساتھ یعنی جس میں ساری شرطیں ملہوز ہوں وَتُبَالِغَ فِي تَفَحُسِ عَنْ ذَلِكَ اور آپ خوب مبالغہ کریں اس کے تفحص میں تفحص کا معنی ہے غور سے ایک چیز کا معاینہ کرنا اچھی طرح دیکھنا یعنی یوں کہو اچھی طرح چیک کرنا آپ اچھی طرح چیک کر لیجئے اچھی طرح معاینہ کر لیجئے کہ یہ جو آپ نے مقدمات استعمال کیے ہیں یہ انہی بدہیات میں سے ہیں یہ نہ ہو کہیں آپ مشہورات میں سے کوئی مقدمہ لے آئے ہو آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو آپ مسلمات میں سے لے آئے ہو آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو یا کوئی ایسا مقدمہ لے آئے ہیں جو جھوٹا مقدمہ ہے لیکن سچوں کے مشابہ ہے مشہورات وہ مقدمے جو لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں یہ سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور نیز مسلمات وہ باتیں جن کو فریق مخالف تسلیم کر لیتا ہے وہ بھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح مشابہات جو ہیں وہ جھوٹے قضیے ہوتے ہیں جو کس کے مشابہ ہوتے ہیں سچوں تو آپ جب قیاس بنائیں یا تو وہ بدیہیات استعمال کریں یا ان بدیہیات سے جو آگے نظری مقدمے حاصل ہوئے ہیں صحیح طریقے کے بعد وہ استعمال کریں لیکن پھر اس میں خوب اچھی طرح غور کر لیں کہ کہیں ان میں مشہورات یا مسلمات وغیرہ تو نہیں آگئے یہ معنی ہے وَتُبَالِغَ اور پھر آپ خوب مبالغہ کریں اس کا عطف وہ تستعمیلہ پر ہے اور پھر آپ مبالغہ کریں فِت تفحصی تفحص کا معنی میں نے بتلایا غور سے معائنہ کرنا غور سے دیکھنا اور پھر آپ غور سے معائنہ کرنے میں خوب مبالغہ کریں عنزالی کا یعنی اس کے بارے میں حَتَّى لَا تَشْتَبِحَ بِالْمَشْهُرَاتِ اَوِلْمُسَلَّمَاتِ اَوِلْمُشَبَّحَاتِ تاکہ وہ مشتبے نہ ہو جائے وہ جو مقدمات ہیں وہ مشتبے حَتَّى لَا تَشْتَبِحَ تاکہ وہ مقدمات جو آپ نے قیاس کے لئے اکٹھے کیے ہیں وہ مشتبے نہ ہو جائیں بِالْمَشْهُرَاتِ مشہورات کے ساتھ اَوِلْمُسَلَّمَاتِ اَوِلْمُسَلَّمَاتِ کے ساتھ اَوِلْمُشَبَّحَاتِ یا مشبہات جو ہیں یعنی جو قضیہ صادقہ کے ساتھ مشابے ہیں وَلَا تُزْعِنَ بِشَيْئِن بِمُجَرَّدِ حُسْنِ زَنِّ بِهِ اَوْبِمَنْ تَسْمَعُ مِنْهُ اور نیز وَلَا تُزْعِنَ بِشَيْئِن اَزْعَنَ يُزْعِنُ اِزْعَان کا معنی ہے مان لینا ایک چیز کا اعتقاد کر لینا کسی نے آپ کو آ کر بتلایا زید عالم ہے آپ نے مان لیا یہ کیا ہے اِزْعَان اور ماننے میں پھر دونوں جانبیں ہیں ہو سکتا ہے جانبیں مخالف کا خیال ذہن میں آئے ہو سکتا ہے جانبیں مخالف کا خیال ذہن میں نہ آئے تو وَلَا تُزْعِنَ اس کا عطف پیچھے وہ تشتبیحہ پر ہے اور آپ اعتقاد نہ کریں بیشئی ان کسی چیز کا بیمجرد حُسْنِ زَنِّ بِهِ صرف اس کے بارے میں حُسْنِ زَن کرتے ہوئے صرف اچھا گمان کرتے ہوئے پوری تحقیق آپ نے نہیں کی ایک بات آپ تک پہنچی آپ نے اچھا گمان کرتے ہوئے اس کو کیا کر لیا مان لیا ایسے نہ مانو یا کسی بڑے آدمی نے کوئی آپ کو بات کہی اور آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی ہے تو ایسی ہی ہوگی تو آپ اس بات کو مان لیں اس آدمی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ مانا ہے وَلَا تُزْعِنَ بِشَيْئِن بِمُجَرَّدِ حُسْنِ زَنِّ بِهِ او بِمَن تَسْمَعُ مِنْهُ اور آپ اعتقاد نہ کریں کسی چیز کا صرف اس چیز کے بارے میں حسنِ زن رکھتے ہوئے یا وہ شخص جس سے آپ نے اس بات کو سنا ہے اس کے بارے میں حسنِ زن رکھتے ہوئے بِمَن تَسْمَعُ کاتف ہے بِهِ پر بِمُجَرَّدِ حُسْنِ زَنِّ بِهِ او بِمَن تَسْمَعُ کہ آپ اس بات کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہو یا جس سے بات سنی ہے اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہو اس وجہ سے آپ کسی بات کا اعتقاد کر لیں ایسا اب نہ کریں حَتَّى لَا تَقَعَ فِي مَذِيقِ الْخَطَابَتِ وَلَا تَرْتَبِتَ بِرْرِبْقَةِ التَّقْلِيدِ تاکہ کہیں آپ واقع نہ ہو جائیں تاکہ کہیں آپ گر نہ جائیں فِي مَذِيقِ الْخَطَابَتِ مَذِيق کا معنی تنگ جگہ کیا معنی تنگ جگہ تاکہ کہیں آپ خطابت کے تنگ جگہ میں نہ گر جائیں خطابت کے تنگ جگہ میں واقع نہ ہو جائیں دلیلِ خطابی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ہے جو ظن کا فائدہ دیتی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی تو اس میں حسنِ ظن کی وجہ سے باتوں کو قبول کیا جاتا ہے ایک شخص آپ کو ایک بات بتلاتا ہے آپ چونکہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اس لئے آپ اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا ورنہ آپ خطابت کی تنگ جگہ میں واقع ہو جائیں گے حَتَّى لَا تَقَعْفِ مَزِقِ الْخَطَابَتِ تاکہ کہیں آپ واقع نہ ہو جائیں خطابت کی تنگ جگہ میں یا خطابت کی پریشانی میں وَلَا تَرْتَبِتَ بِرْرِبْطَ تَقْلِيدِ اِرْتَبَتَ يَرْتَبِتُ کے معنی ہے باندھ نہ بھی اور اس کا معنی ہے بندھ نہ بھی وَلَا تَرْتَبِتَ اور تاکہ کہیں آپ بندھ نہ جائیں بِرْرِبْقَتِ تَقْلِيدِ تقلید کہتے ہیں دوسرے کی بات کو مان لینا دوسرے کی بھئی بات یقینیات کی چل رہی ہے تقلید جو ہے دوسرے کی بات مان لینا وہ تو تشکیق مشاقق سے وہ علم ظائل ہو جاتا ہے بھئی اور ریب قاتون کہتے ہیں فندہ بھئی یعنی رسی کا گول حلقہ جو کسی چیز کے گرد ہو کسی چیز کو گھرے میں لیے ہو اس کو فندہ کہتے ہیں جیسے کسی شخص کو فانسی دی جاتی ہے تو کہتے ہیں فانسی کا فندہ اس کے گلے میں ہے دیکھا وہ رسی کا حلقہ اس کی گردن میں ہے یا شکار کے لیے رسی کو گول حلقہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ شکار جب آئے گا رسی کھینچیں گے تو وہ اس میں فانس جائے گا تو وہ جو رسی کا حلقہ ہوتا ہے کسی چیز کے گرد یا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اس کو فاندہ کہتے ہیں تو ربقت ان کا معنی ہے فاندہ وَلَا تَرْتَبِتَ بِرِبْقَتِ تَقْلِيد اور تاکہ کہیں آپ بندھ نہ جائیں تقلید کے فاندے میں کہیں آپ تقلید کے حلقے کے اندر نہ فانس جائیں بھئی بلکہ آپ کیا کریں خوب غور کر لیں وہ جو مقدمات آپ میں کٹھے کیے ہیں کہ وہ یقینی ہونے چاہیں قَوْلُهُ وَحَادَ بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَهُ اَيْلْ أَمْرُ سَامِنُ أَشْبَهُ بِمَقَاصِدِ الفَنِّ حازہ کے ذریعے دیکھو اشارہ ہے امر سامن آٹھویں چیز جو انحائی تعلیمیت ہے اس کی طرف کہتے ہیں اَيْلْ أَمْرُ السَّامِنُ أَشْبَهُ بِمَقَاصِدِ الفَنِّ یہ آٹھویں چیز جو ہے یہ مقاصد فن کے زیادہ مشابہ ہے مِنْهُ بِمُقَدِّمَاتِهِ یہ عبارت ذرا مشکل ہے بھئی اس کو سمجھ لیں اچھی طرح مِنْهُ کی ضمیر بھی راجے ہے الْأَمْرُ السَّامِن کو کس کو راجے ہے تو دو چیزیں ہو گئیں ادھر دیکھئے الْأَمْرُ السَّامِنُ مُشَابِهُن بِمَقَاصِدِ الفَنِّ عبارت پر نظر ہے اشبہ کی جگہ ذرا مشابہن لے آئے عبارت کو سمجھنے کے لئے وہ امرِ سامین مُشابہن بِمَقَاصِدِ الفَنِّ جو مشابہ ہے کس کے مقاصد فن کے اور مِنْهُ کی حاز امیر کی جگہ بھی ذرا لے آئے الْأَمْرُ السَّامِن تو یہاں بھی عبارت بن گئی الْأَمْرُ السَّامِنُ ہی کی حاز امیر بھی کس کو لوٹ آئیں فن تو امرُ السَّامِنُ مُشَابِهُن بِمُقَدِّمَاتِ الفَن تو دیکھو کہنا یہ چاہتے ہیں ادھر دیکھئے ایک عمرِ سامین کی مشابہت ہے مقاصد فن کے ساتھ اور ایک عمرِ سامین کی مشابہت ہے مُقَدِّمَاتِ فن کے ساتھ بِمُقَدِّمَاتِ ہی کی حاز امیر کس کو راجے فن کو دیکھو حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمرِ سامین کے مقدمات گزرے کون کون سے تقسیم تحلیل تحدید اور برہان لیکن یہاں مانا ویسے نہیں بنتا تو بہرحال جو میرے ذہن میں اس کی ترقیب سمجھ میں آئی وہ میں بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی مقدمات ہی کی ہا عمرِ سامین کو نہ لوٹ آئیں انحائی تعلیمیہ کے مقدمات کو نہ لوٹ آئیں کس کو لوٹ آئیں مقدمات فن دیکھو اب عبارت بھی بن گئی ماقبل میں کیا ہے کہ عمرِ سامین کی مشابہت ہے کس کے ساتھ بِمَقَاصِدِ الْفَنِّ اور دوسری آگے ہے الْأَمْرُ السامین کی مشابہت ہے بِمَقَدِّمَاتِ الْفَنِّ فن کے مقدمات کے ساتھ تو عمرِ سامین کی مشابہت ہے مقاصد فن کے ساتھ بھی اور عمرِ سامین کی مشابہت ہے مقدمات فن یعنی مبادی فن کے ساتھ دی مبادی فن کے ساتھ دی لیکن زیادہ مشابہت اس کی کس کے ساتھ ہے مقاصد فن کے ساتھ مشابہت دونوں سے لیکن زیادہ مشابہت کس کے ساتھ ہے مقاصد فن کے ساتھ عبارت سمجھ میں آگئی تو یہاں وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تین کہ امر سامین جو ہے وہ مقاصد فن سے کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے مقابلہ امر سامین کی وہ مشابہت جو مقدمات فن کے ساتھ ہے مقابلہ مقابلہ کے لئے ہے مقابلہ امر سامین کی وہ مشابہت جو کس کے ساتھ ہے بمقدمات الفن مقدمات فن کے ساتھ ہے ولیدہ طرح اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ المتاخرین کہ صاحب المطالع کے متاخرین جیسے کہ صاحب مطالع جو ہیں یوریدون ماسی والتحدید فی مباحث الحجت ولواحق القیاسی دیکھئے بھئے آگے بتلائیں گے کہ اس کی مشابہت جو ہے یہ امر سامین کی مشابہت یہ مقاصد فن کے ساتھ زیادہ ہے اسی لئے متاخرین جیسے صاحب مطالع ہیں انہوں نے ان چیزوں کو تحدید کے علاوہ باقی تینوں چیزوں کو حجت اور لوحق قیاس کی بحث میں ذکر کیا ہے کس کے اندر حجت یعنی جو قیاس کی بحث حجت جس میں قیاس استقرار تمثیل داخل ہیں حجت جو مقاصد فن ہے بلکہ منطقہ مقصد اعلیٰ انہوں نے ان تینوں کو کون سے تین تقسیم تحلیل اور برہان اس کو صاحب مطالع نے کس کے اندر ذکر کیا ہے حجت کے مباحث میں اور لوحق قیاس کے اندر ذکر کیا ہے اس وجہ سے نہیں ذکر کیا کہ یہ مقاصد فن میں داخل ہیں اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ ان کی مشابہت جو ہے مقاصد فن کے ساتھ زیادہ ہے یہ معنی ہے ولیدہ ترہ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ المتاخرین کا صاحب المطالع یوریدون ما سویت تحديد فی مباحث الحجت و لوحق القیاس کے متاخرین جیسے کہ صاحب مطالع جو ہیں یوریدون وہ لاتے ہیں ما سویت تحديد تحديد کے علاوہ باقی چیزوں کو ان چار میں سے تحديد کے علاوہ باقی تین چیزوں کو فی مباحث الحجت و لوحق القیاس حجت اور لوحیق قیاس کے مباحث میں لوحیق قیاس وہ چیزیں جو قیاس کے ساتھ ملحق ہیں بھئی قیاس کے ساتھ ملحق ہیں بھئی یعنی قیاس خلف ہے اور قیاس مرقب وغیرہ ان کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّتْ تَحْدِيدُ فَشَانُ اچھا بھئی تحدید کو نہیں شمار کیا اس کے اندر تحدید کو وہاں ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں وَأَمَّتْ تَحْدِيدُ فَشَانُهُ اَنْ يُذْكَرَ فِي مَبَاحِسِ الْمُعَرِّفِ اور باقی تحدید جو ہے تو اس کی شان یہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اَنْ يُذْكَرَ کہ وہ ذکر کیا جائے اس کی شان یہ ہے کہ اس کو مباحث معرف میں ذکر کرنا چاہیے کہ اس کو کہاں ذکر کیا جائے تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے مباحث معرف کے اندر یعنی تعریف کی بحثوں میں وَقِيلَ اِشَارَةٌ اِلَى الْعَمَلِ کہ جو حازہ ہے یہ عمل کی طرف اشارہ ہے بھئی پہلے تو انہوں نے کیا بتلایا یہ حازہ اشارہ ہے اوپر مطن پر نظر رکھئے وَحَادَ بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَهُ یہ حازہ کس کی طرف اشارہ ہے عمرِ سامین کی طرف لیکن کہتے ہیں بعض شارخین فرماتے ہیں کہ حازہ اشارہ ہے اس عمل کی طرف یہ جو ساتھ گزرا وَالْعَمَلِ بِهِ اس عمل کی طرف کیا ہے اشارہ ہے کہ یہ جو عمل ہے اس پر عمل کرنا یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے عمل کرنا یہ بھئی دیکھو آپ نے دلیل بنائی دلیل کے ذریعے آپ کو حق بات کا پتا چل گیا تو اب آپ کو اس پر کیا کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے تو یہ عمل مقاصد کے مشابہ ہے جیسے علم کا ایک علم منطق کا مقصد ہے اسی طرح برہان کا بھی مقصد کیا ہو اگر وہ علم عملی ہے تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے علم کا مقصد کیا ہے اس پر عمل کرنا مقصد ہے تو یہ جو عمل ہے اس کی مقاصد کے ساتھ مشابہت ہے تو کہتے ہیں وَقِيلَ حَذَا اِشَارَةٌ اِلَى الْعَمَلِ اور کہا گیا ہے کہ یہ جو حازہ ہے یہ اشارہ ہے عمل کی طرف وَقَوْنُهُ أَشْبَحَ بِالْمَقْصُودِ زَاهِرٌ اور اس عمل کا مقصود کے زیادہ مشابہ ہونا یہ بات ظاہر ہے بھئے عمل کو انہوں نے یہاں ذکر کیا برہان کے اندر امرِ سامین کے اندر لیکن اس کی زیادہ مشابہت کس کے ساتھ ہے مقاصد کے ساتھ جیسے علم کے مقاصد ہوتے ہیں خاص چیزوں کا جاننا اسی طرح علم کا مقصد کیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا تو عمل کی مشابہت کس کے ساتھ زیادہ ہے مقاصد علم کے ساتھ اس کی زیادہ مشابہت ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَقَوْنُهُ أَشْبَحَ بِالْمَقْصُودِ زَاهِرٌ اور اس عمل کا مقصود کے زیادہ مشابہ ہونا یہ بات ظاہر ہے بَلِلْمَقْصُودُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بلکہ علم سے مقصود وہ عمل ہی ہوتا ہے بلکہ علم سے مقصود عمل ہی ہوتا ہے دیکھو المقصود ہے مبتدہ العمل ہے خبر اور خبر کو بھی معرفہ لے آئے اور خبر معرفہ ہو تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو اب ترجمہ یہ نہ کرو بَلِلْمَقْصُودُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بلکہ علم سے مقصود عمل ہے نہیں بھئی تخصیص کے ساتھ ترجمہ کرو بَلِلْمَقْصُودُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بلکہ علم سے مقصود عمل ہی ہے بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیجئے ایک دفعہ ترجمہ کہتے ہیں وَقِيلَ هَذَا اِشَارَةٌ إِلَى الْعَمَلِ وَقَوْنُهُ أَشْبَحَ بِالْمَقْصُودِ ظَاهِرٌ بَلِلْمَقْصُودُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ اور کہا گیا ہے کہ جو حازہ ہے یہ اشارہ ہے عمل کی طرف اور عمل کا مقصود کے زیادہ مشابہ ہونا یہ ظاہر ہے بلکہ مقصود جو ہے وہ علم سے عمل ہی ہوتا ہے ماتن نے تو پر کیا کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے ماتن نے تو پر کیا کہا کہ یہ جو عمل ہے یہ مقاصد کے زیادہ مشابہ ہے شارعہ فرماتے ہیں بلکہ ہم تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ علم کے ذریعے مقصود ہوتا ہی کیا ہے عمل ہے تو یہ مقصود کے مشابہ نہیں بلکہ یہ خود ہی کیا ہے مقصود ہے کہ اس پر عمل کیا جائے بھئی جعلنا اللہ و اییاکم من الراسخین جعلنا اللہ بھئی میری کتاب میں لفظ اللہ کے ساتھ یہاں علف نہیں ہے علف ہونا چاہیے بھئی ورنہ تو یہ للہ پڑھا جاتا ہے جعلنا اللہ و اییاکم من الراسخین فی الامرین اب کتاب کا اختتام ہے شارح جو ہیں دعا کر رہے ہیں جعلنا اللہ و اییاکم اللہ ہمیں بھی بنائے و اییاکم اور آپ کو بھی من الراسخین راسخ کہتے ہیں پختہ بھئی پختہ اور مضبوط اللہ ہمیں راسخین میں سے بنائے فی الامرین دونوں چیزوں میں یعنی علم اور عمل دونوں میں اللہ ہمیں راسخین میں سے بنائے یعنی علم بھی ہمیں مضبوط اللہ عطا فرمائے اور عمل بھی اللہ ہمیں مضبوط عطا فرمائے یہ معنی ہے جعلنا اللہ و اییاکم من الراسخین فی الامرین اللہ ہمیں اللہ ہمیں اور آپ کو دونوں دونوں چیزوں میں یعنی علم اور عمل کے اندر راسخین میں سے بنا دے و رزقنا بی فضلہی وجودہی سعادتا فی الدارین اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے بی فضلہی اپنے فضل سے وجودہی اور اپنی سخاوت سے سعادتا فی الدارین دونوں جہانوں کی نیک بختی دونوں جہانوں کی نیک بختی دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ ہمیں نصیب فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے فضل اور اپنے کرم سے بھی بحق نبی یہی محمد خیر البریتی بحق نبی یہی اپنے نبی کے حق سے یعنی اپنے نبی کے وسیلے سے محمد جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریتی جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں بہتر ہیں یاد رکھنا ایک لفظ ہے بریہ اور ایک ہے بریہ را بھی مشدد ہو را کی تخفیف کے ساتھ ہو بریہ را کی تخفیف ہے اور یا بر شد ہے تو اس کا معنی ہے مخلوق اور ایک جس میں را بھی مشدد اور یا بھی مشدد بریہ اس کا معنی ہے خشکی بھئی خشکی جنگل وغیرہ بھئی بریہ خشکی اور یہ برون کی طرف نسبت ہے برون کی طرف اور برون جنگل کو کہتے ہیں بھئی تو اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے بحق نبیہ محمد خیر البریتی اپنے پیغمبر یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں ان کے وسیلے سے وآلہی اور ان کی آل کے وسیلے سے وعطرتی تاہیرین اور ان کی پاک اولاد کے وسیلے سے جیسے پہلے میں بیان کر چکا کہ شارح جو ہیں یہ شیعہ ہیں بھئی اور شیعہ یاد رکھو جب بھی درود پڑھتے ہیں اس میں آلہی کو ضرور شامل کرتے ہیں اور آل سے مراد ہمارے نزدیک تو آل عام ہے بھئی اس کے کئی معانی علماء نے بیان کیے ہیں بھئی تو مختلف اقوال ہیں حضور علیہ السلام کے گھر والے یا حضور علیہ السلام کے بن حاشم میں جو قریبی رشتہ دار ہیں یا اسی طرح حضور علیہ السلام کا اتباع کرنے والے یا اسی طرح حضور علیہ السلام کا اتباع کرنے والے جو متقی مومنین ہیں یا اسی طرح حضور علیہ السلام کا اتباع کرنے والے متقی مومنین میں سے جو علماء ہیں اور پھر بعضوں نے کہا کہ کہ صرف متقی علماء نہیں بلکہ علماء مشتہدین مراد ہیں تو مختلف معانی علماء نے بیان کیے ہیں اور ہر ایک کے دلائل بھی ہیں لیکن شیعہ جو ہیں آلیہی سے مراد صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مراد لیتے ہیں وعطرت ہی اور عطرت اولاد کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو اولاد ہے الطاہرین کہتے ہیں جو پاک ہیں یہ بھی شیعہ کا عقیدہ ہے بھئی ہمارا یہ عقیدہ نہیں طاہر کا معنی پاک یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہم کہتے ہیں نہیں معصوم یا محفوظ یہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ معصوم طاہر اور محفوظ ہیں باقی کسی کا یہ مقام نہیں ہاں حضور علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں اور اسی طرح جو صحابہ ہیں یقیناہ ان کا مقام بہت اونچا بہت اونچا کہ جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن بہرحال معصوم ہونا یہ صرف انبیاء کی صفت ہے بات سمجھ میں آگئے تو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے وہ آل ہی اور ان کی آل کے وسیلے سے اور ان کی اولاد جو کہ پاک ہے ان کے وسیلے سے تو یہ وہ انہوں نے شیعہ ہیں چونکہ تو اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے یہاں دعا ذکر کی ہے بھئی انہو خیر موفق و معین یقیناً وہ اللہ جو ہے خیر موفق بہترین توفیق دینے والا ہے و معین اور وہ بہترین مددگار ہے آمین تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے یقیناً وہ بہترین توفیق دینے والا ہے اور بہترین مددگار ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے جی الحمدللہ کتاب مکمل ہوئی بھئی آپ سب کو بھی مبارک ہو اللہ نے پونے اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی آئیے بھئی آخر میں آپ دعا کر لیں آئیے بھئی یہ مبارک مجلس ہے جس میں ہم نے دین کی ایک کتاب ختم کی ہے اور اس طرح کی دینی مجالس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور دعا کا طریقہ ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ دعا چونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں تو دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و سنہ ہونی چاہیے بھئی دعا کے شروع میں الحمدللہ ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد دعا کے اول اور آخر میں کم از کم تین تین مرتبہ درود شریف بھی ہو جائے درود شریف بھی ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ درود شریف اس کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتے درود کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور جب درود کو اللہ قبول فرمائیں گے تو اللہ کی اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اول اور آخر کے درود کو تو قبول فرمائیں اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائیں تو اس سے دعا قبولیت کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے تو اول اور آخر میں درود بھی ہو اور پھر آخر میں آمین بھی ہو آئیے ہم بھی اسی طریقے سے دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اس مجلس میں ہم جتنی بھی دعائیں مانگیں تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کی تمام حاجتیں پوری فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ گھروں میں کوئی تکلیف اور پریشانی ہو ات کو دور فرما اے اللہ غیب سے مدد فرما اے اللہ غیب سے نصت فرما یا ارحم الرحمن حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہلے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کو پکار کر جواب دیتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ ارحم الرحمن تمہاری طرف متوجہ ہے تو آپ سب بھی کم از کم تین مرتبہ ضرور کہہ لیجئے یا ارحم الرحمن 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 اے اللہ ہماری اس مجلس کی تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے مشکلات تکالیف پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہماری تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ سب کو اتمنان اور راحت اور سکون ولی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کیوں اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ ہم اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ اس فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان والی قبر نصیب فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ تمام حاضرین کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن سے آپ کی تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں اے اللہ جن سے آپ کے فرشتے محبت کرتے ہیں روایات میں آتا ہے جب اللہ کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے اور پھر آسمان والوں میں اور اسی طرح پھر دنیا والوں میں اور پھر تمام مخلوقات اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن سے آپ محبت فرماتے ہوں اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت نصیب فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ سب کو خوشیوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو دین کے خدمت کرنے والا بنا اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی شما بنا ایسا چراغ بنا جس سے آگے ہزاروں لاکھوں شمعیں اور چراغ روشن ہوں اے اللہ اے اللہ ان میں سے کسی طالب علم کو بھی زائع نہ فرما اے اللہ ہر ایک کو دین کے خدمت کرنے والا بنا اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ حکمت کے ساتھ اے اللہ حمت اور جرت کے ساتھ اے اللہ اس آزمانے کے اندر تمام عالم کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اسلام کو قوت نصیب فرما اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہمارے نشست و برخواست میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا فرما اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں صحابہ کی کامل محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ ہمیں شرک و بیدات اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما سب کو صحت نصیب فرما آفیت نصیب فرما اے اللہ اس زمانے میں مسلمانوں پر ہر جگہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شام میں کشمیر میں برما میں فلسطین میں چین میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما اے اللہ مسلمانوں کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ مجاہدین کی مدد و نصرت فرما اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں مجاہدین ہیں مسلمان ہیں سب کی رہائی کیلئے غیب سے اللہ اسباب بنا اے اللہ غیب سے اسباب بنا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھی تا قیامت اللہ قائم و دائم فرما اس کو ہم سب کیلئے عظیم صدقہ جاریہ فرما اے اللہ اس کو دنیا کے عظیم دینی مراکز میں سے بنا اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اے اللہ جامعہ کے اندر جتنے طلبہ ہیں اے اللہ کسی ایک کو بھی ضائع نہ فرما اے اللہ اس کو دین کا ایسا مرکز بنا کہ جہاں آنے والا کوئی ایک بھی طالب علم ضائع نہ ہو اے اللہ ہر ایک دین کا کام کرنے والا ہو اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ حکمت کے ساتھ شان کے ساتھ حمد کے ساتھ جرت کے ساتھ اے اللہ تمام دینی تحریکوں کا اسے مرکز بنا اے اللہ تمام دینی تحریکوں کا اسے مرکز بنا میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی خصوصی درخواست ہے اے اللہ صحت نصیب فرما اے اللہ عافیت نصیب فرما اے اللہ تمام مشکلات اور پریشانیاں حل فرما اے اللہ تمام حاجتیں پوری فرما اور میری والدہ کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے اے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سوروں پر قائم و دائم فرما اے اللہ حاضرین میں سے جن کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے اے اللہ سب ان کا سایہ ان کے سوروں پر تعدیر خوشی عافیت اور مسررت کے ساتھ قائم و دائم فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب وفات پا چکے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کی لغزشات سے در گزر فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ میرے والد حضرت شیخ رحمہ اللہ کہ اے اللہ ان کے بھی کروڑھا درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسے علم اور تقوی نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسے حسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسے قبولیت اور مقبولیت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما جامعہ کے تمام اساتذہ کے لیے اور تمام خدمت کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں اے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمہ اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمہ اے اللہ سب کی تمام تکالیخ پریشانی اور بیماریاں دور فرمہ اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمہ میرے بڑے بھائی مولانا محمد زبیر روحانی بازی مدازلہ ان کے لئے بھی دعا کریں ان کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرمہ اے اللہ صحت نصیب فرمہ اے اللہ عفیت دارین نصیب فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ان کے تمام دینی اور دنیاوی منصوبوں کو کامیاب فرما اے اللہ اس مدرسے کو ہر اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اے اللہ عظیم اسباب نصیب فرما اے اللہ عظیم اسباب نصیب فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما ہر شر اور فتنے سے اے اللہ جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کو زلیل اور رسوہ فرما اے اللہ تمام عالم میں جو بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کو زلیل اور رسوہ فرما ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہر طرف دین کی ہوائیں چلا دے اے اللہ دین کی ہوائیں چلا دے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور بھی بہت سے لوگ دعاوں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ آپ تو علم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں سب کی مشکلات ہے اللہ حل فرما اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ مشکلات حل فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اب ایک دو منٹ تک آپ کے دل میں جو جو حاجتیں ہوں خود اپنی اپنی دعا مانگ لیجیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہماری تمام دعا مانگ لیجیے اللہ qui کہت ہم ساکتت ہوں اللہ ہماری پر ہمارے پیادا اللہ علیہ وسلم بی رحمتی کا یا ارحم الراحمین چلیے جی الحمدللہ آپ سب کو بھی بھائی مبارک والحمدللہ کتاب مکمل ہو